پہرے بچوں السلام علیکم و رحمت اللہ پنچیس مائی دوہزار اکیس اردو باروے جماعت چونکہ آپ جانتے ہیں ہم مرزا عصداللہ خانگالب ان کے اشاروں کی تشریح کر رہے ہیں ہمارے نساب میں جو غزل نمبر ایک کل ہم نے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کری ہے آج مرزا عصداللہ خانگالب ہمارے نساب میں جو غزل نمبر دو ہیں ان کے اشاروں کی تشریح کرنے کی ہم کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم اس غزل کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد پھر اشاروں کی تشریح کرنے کی ہم کوشش کریں گے عزیز طلبہ و طالبات غزل یو ہے درد منت کش دوا نہ ہوا میں نے اچھا ہوا برا نہ ہوا یہ مطلع ہے درد منت کش دوا نہ ہوا میں نے اچھا ہوا برا نہ ہوا جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا ہم کہاں قسمت ازمانے جائیں ہم کہاں قسمت ازمانے جائیں تو وہی تو ہی جب کھنجر تو ہی جب کھنجر ازمان نہ ہوا کتنے شیری ہیں تیرے لب کے رقیب کتنے شیری ہیں تیرے لب کے رقیب اور گالیاں کھا کے گالیاں کھا کے بد مزا نہ ہوا کتنے شیری ہیں تیرے لب کے رقیب گالیاں کھا کے بد مزا نہ ہوا ہے خبر گرم ان کے آنے کی ہے خبر گرم ان کے آنے کی آج ہی گھر میں بوریاں نہ ہوا کیا وہ نمرود کی کھدائی تھی کیا وہ نمرود کی کھدائی تھی بندگی میں مرا بلا نہ ہوا کیا وہ نمرود کی کھدائی تھی بندگی میں مرا بلا نہ ہوا جان وہی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا جان وہی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا زکم گر دب گیا لہو نہ تھما زکم گر دب گیا لہو نہ تھما کام گر رک گیا روا نہ ہوا کچھ تو پڑھئے کی لوگ کہتے ہیں کچھ تو پڑھئے کی لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سران نہ ہوا یہ مکتہ ہے کچھ تو پڑھئے کی لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سران نہ ہوا عزیز طلبہ و طالبہ چلیے ان اشاروں کی تشریح کرنے کی ہم کوشش کریں گے سیدے اور سادے آسال الفاظوں میں ہم کوشش کرنے کی اسکنڈ کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے درد درد منت کشے دوا نہ ہوا میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا یہ مکتہ ہے اس مکتے میں غالب فرماتے ہیں کہ میری صحت جو ہے وہ اگر میں دوا سے صحتیاب نہ ہوا تو کوئی بری بات نہیں ہے فرماتے ہیں کہ اس مکتہ میں کہ اگر میں دوا سے صحتیاب نہ ہوا تو کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ یہ اچھا ہی ہوا کیونکہ میرا درد دوا کے احسان سے بچ گیا میرا درد جو ہے وہ احسان دوا کے احسان سے بچ گیا مراد یہ ہے کہ میرا درد بھی گیور ہے اس سے بھی میری طرح دوا کا احسان لینا منظور نہیں ہے تو عام لفظ میں ہم احسان کہہ سکتے ہیں یہ کہ غالب فرماتے ہیں کہ اس شہر میں اگر ہمارے اقزام میں آ جائیں گے تو ہم احسان لکھ سکتے ہیں یہ شہر ہماری نصہ بہارستان اردو بہارستان اردو میں غالب کے ایک گزر سے لیا گیا ہے جس میں غالب فرماتے ہیں کہ اگر میں دوا سے سہتیاب نہ ہوا تو کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ یہ اچھا ہی ہوا کیونکہ میرا درد دوا کے احسان سے بچ گیا مراد یہ کہ میرا درد بھی گیور ہے اسے بھی میری طرح دوا کا احسان لینا منظور نہیں جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو ایک تماشا ہوا گلان نہ ہوا اس شہر میں شاعر فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا جمع ہو کر عاشق و معاشق کے جگڑوں کو نپٹانا اسے منظور نہیں غالب کو عاشق اور معاشق کے جگڑوں کو نپٹانا منظور نہیں ہے شاعر شک کی وجہ سے نہیں جانتا کہ لوگ عاشق و معاشق کے گلے شکوے سنیں اس لئے معاشق سے کہتے ہیں کہ تم گلا کرنے کے لئے رقیبوں کو کیوں جمع کرتے ہو یہ تو گلا نہیں ہوا بلکہ یہ تماشا ہوا ہے گلے اور تماشا میں بہت فرق ہے وہ اسے کہتے ہیں اپنے معاشق سے کہتا ہے کہ آپ عاشق کے سامنے جو تم رقیبوں کو جمع کرتے ہو وہ گلا گلا نہیں رہتا ہے بلکہ وہ ایک تماشا ہوا ہے ہم کہاں قسمت عزمائے جائیں تو ہی جب گھنجر عزماء نہ ہوا اس شعر میں بھی محبوب سے مخاطب ہو کر فرما تھا کہ جب تم ہی نیک قتل کر کے ہمارے عارض و ایک قتل پوری نہ کی تو پھر ہم اپنے مقصد کو عزمائنے کے لئے اور کہاں جائے یعنی یہ عارض کہیں اور غوری نہیں ہو سکتی ہے کتنے شیرین ہیں تیرے لب کے رقیب گالیاں کھا کے بدمزہ نہ ہوا اس شعر میں غالب فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب تمہارے لبوں میں کتنی شیرینی ہے کہ رقیب کو تم نے گالیاں دی گالیاں تلق ہوتی ہیں چونکہ وہ تمہارے لبوں سے نکلی ہیں اس لئے وہ بھی میٹھی ہو گئی ہیں اور رقیب جو کہ سچے معنوں میں تم سے عشق نہیں کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ تمہاری گالیاں سن کا ناراض نہ ہوا گویا تمہارے ہونٹوں سے عدہ ہونے والی گالیاں بھی رقیب کو بری نہیں لگتی ہے خبر گرم ان کے آنے کی آج ہی گرمیں بوریاں نہ ہوا اس شیر میں فرماتے ہیں کہ آج میرا محبوب تشریف لانے کی خبر مجھے ملی ہے آج میرے ہاتھ میرا محبوب تشریف لانے کی مجھے خبر ملی ہے لیکن ہمارے بے سر و سامانی کا یہ حالم ہے کہ آج ہمارے گرمیں بوریاں نہیں ہیں جس پر ان کو بٹھایا جائے بوریاں بسترہ وہ آج ہمارے گرمیں بسترہ نہیں ہیں بوریاں نہیں ہیں جس پر میں اپنے محبوب کو بٹھا ہوں یا اسے بٹھایا جا سکے ایک طرف ان کے آنے کی خوشی ہے دوسری طرف بے سر و سامانی کی پریشانی ہے کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بلا نہ ہوا اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ خدا جس کو میں نے عبادت کی جس کی میں نے عبادت کی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم کرتے ہیں سبھی تو اس شعر میں بھی کہتے ہیں کہ خدا جس کی میں نے عبادت کی کیا وہ نمرود تھا کیا اس کی خدائی نمرود کی خدائی تھی کہ میرا بلا نہ ہوا یعنی بندگی کے باوجود میرا کچھ نے بلا ہو سکا حالانکہ خدا تو بندگی قبول کر کے انسان کی دعا سن لیتا ہے اس میں نعوذ باللہ تو کیا نعوذ باللہ نمرود خدا بن بیٹھا ہے اس لئے میرا کچھ بلا نہ ہوا اس شعر میں نمرود کے حوالے سے تلمیہ کا استعمال کیا گیا ہے جان وہی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادار نہ ہوا اور اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اگر میں نے راہی حق میں جان دی تو کون سا کمال ہے اس شعر میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ بندگی میں یعنی بندگی کے باوجود بھی میرا کچھ بلا نہ ہوا تو اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے راہی حق میں جان دی تو کون سا کمال ہے جان اسی کی دی ہوئی تھی ہمارے پاس تو فقط ایک امانت ہی ہم نے واپس کر دی امانت کے واپس کرنے میں احسان یا قربانی والی کون سی بات ہے اس لئے صحیح تو یہ ہے کہ ہم حق ادار نہیں کر سکے گویا جان دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے بلکہ انسانوں پر اور بہت سے فرض ہیں جن کا عدب کرنا واجب ہے ہمارا زخم جب بھندیا گیا تو پھر بھی لہو جاری رہا حالانکہ زخم کو دبا دینے سے لہو تھم جانا چاہیے لیکن اس کے برخلاب اگر ہمارا کام رک گیا تو پھر رکا ہی رہا چلنے سکا حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح کام رک جانے پر روا نہیں ہوتا اسی طرح زخم دب جانے سے لہو بھی روا نہ ہوتا ظاہر یہ کرنا چاہیے کہ جو بعد میرے حق میں فائدہ مند تھی وہ ہمیشہ الٹی پیش آتی ہے اپنے بدنصبی اور بدبختی کا اظہار نہائیت امدہ ڈنگ سے کیا ہے